ہلو ایوریوان اسے پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم نے سمجھا کہ ہم فائل کو کیسے اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے ڈیفرنٹ فائل سسٹم کو سمجھا اور دین ہم نے اپنا فائل سسٹم کریئٹ کیا ٹھیک ہے تو اب سوال آتا ہے کہ ہمارے پاس فرزمپل میں ایک نیو پوست کریئٹ کرتا ہوں تو ہمارے نیو سٹوری سسٹم کے مطابقے وہ فائل کہاں پہ سٹور ہوتی ہے سٹوریج کے اندر اور وہ لنک ہوتی ہے پبلک کے ساتھ ٹھیک ہے میں ایک پوست کرتا ہوں اور اس کی ایک ایمیج یوز کرتا ہوں اور ایمیج میں یہ یوزر انفرمیشن فورٹین اس کو جوز کیا اور اب دیکھیں گا یہ کہاں پہ لینڈ کرے گی یہ سٹوریج کے اندر یہاں پہ ایپ اور اس کے اندر ڈائریکٹری کریئٹ ہوئی ایسٹ ایسٹ کے اندر پوست ایمیجز اور یہ سیم ایمیج ہمارے پاس کہاں پہ لینڈ کرے گی پوست کے اندر not ایسٹ سٹوریج then same directories کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری جو سٹوریج ڈائریکٹری ہے وہ پبلک ڈائریکٹری کے ساتھ لینک ہو جاتی ہے تو آپ ڈائریکٹلی ایمیجز کو ایکسس نہیں کرتے آپ یہاں پہ پبلک سے ایکسس کرتے ہیں اور جو یہاں پہ سٹوریجی ڈائریکٹری پڑی ہے اگر آپ یہاں سے ڈیلیٹ کریں گے تو یہاں سے بھی ڈیلیٹ ہو جائے گی دونوں آپس میں لینک ہوتی ہیں اب سوال آتا ہے کہ یہ والی جو ایمیج ہم نے اپلوڈ کی تو اس کی ایمیج بھی نہیں آرہی اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس اب پات چینج ہو گیا ہے پہلے ہم پبلک فولڈر سے ڈائریکٹری ان چیزوں کو ایکسس کر لیے تھے لیکن ابھی ہمارے پاس سٹوریج کی ڈائریکٹری بھی آگئی ہے اس کو ہم کیسے اوپن کریں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس گیلری موڈل تھا جس کے ذریعے ہم نے ایکسیسر کے ذریعے اس کی ویلیو کو اس کا جو ایمیج کا پاتھ تھا اس کو ہم نے گیٹ کیا تھا آرائیٹ یہ طرح سے یہاں پہ ہم جسٹ ایمیج کو ایڈ کر رہے تھے let me go there یہاں پہ ہم جسٹ ایمیج کا نیم گیٹ کر رہے ہیں سورس کے اندر لیکن یہاں پہ ہم اس کا پاتھ دیفائن نہیں کر رہے ہیں اس کی ریزن کیا تھی کہ ہمارے پاس جو بھی یہاں پہ پاتھ آتا تھا ایسٹ اور ایسٹ کے اندر یہاں پہ جو بھی ہم پاتھ دیتے تھے وہ ہم نے کیا کر دیا اس کو ہم میوٹیٹر کے ذریعے نٹ میوٹیٹر ہم اس کو ایکسیسر کے ذریعے گیٹ کرتے وقت اس ویلیو کو میوٹیٹ کر دیتے ہیں مین ویلیو کو چینج کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ آپ کو پھر سے ایکسپلین بھی تھوڑا سا کر دیتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا ایک اپلوڈز کی ڈائریکٹری یہاں پہ ایک وریبل بنایا اور ہم نے کیا کیا ایک ایکسیسر بنایا اور اس کے ذریعے جب ہم ویلیو کو ایکسیس کرتے ہیں اس ٹائم پہ میں کیا کر رہا ہوں دس اپلوڈز اور ویلیو ویلیو کے ساتھ میں نے اپلوڈز کی اپلوڈز کا جو بھی پاتھ آ رہا ہے وہ کنکیٹ کر دیا اور کونسا پاتھ کنکیٹ کیا یہ والا تو جب بھی ایمیج لوڈ ہو کے آئے گا ایمیج جہاں پہ ایمیج کا فائل ڈاٹ پی این جی جو بھی ایمیج کا نام ہوگا ٹھیک ہے وہ یہاں پہ ایڈ ہوگا ہر ایک فائل کے ساتھ یہ والا یو ایر ایل ٹائپ ہو کے آئے گا اچھا اب سوال آتا ہے کہ ہم نے سٹوریج سے اس کو کیسے ریڈ کرنا ہے تو اس ٹائم پہ جب ہم ایسٹس یہاں پہ لکھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم پبلک فولڈر سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہمارا جو کنٹرول یہاں پہ ہوتا ہے اور ایسٹس کے ذریعے ہم ایمیجز اور یہاں سے ہم ایمیجز کو لوڈ کر رہے تھے ٹھیک ہے لیکن اب ہم نے کہاں سے کرنا ہے سٹوریج سے کرنا ہے تو پہلے آپ نے یہاں پہ سٹوریج ٹائپ کرنا ہے سٹوریج اور ریمیمبر یہ والی جو سٹوریج ہے یہ لنک ہے کس کے ساتھ اس سٹوریج میں ان ڈاریکٹری کے ساتھ سٹوریج ایسٹس ایسٹس کے بعد دن ہے پوسٹ پوسٹ کے بعد ہے ایمیجز اور ایمیجز کے بعد دن ہمارے ایمیجز ہیں ٹھیک ہے اس راتے تو ہمارے پاس یہ پاتھ کریکٹ ہو گیا ہے یہاں پہ ریفریش کریں تو آپ کا جو امیج ہوگا وہ سکسیسفلی لوڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے 24 ہے اور ریفریش کریں یہ دیکھیں ہمارے پاس امیج لوڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ ایک وائٹ پیک گراؤنڈ ہے اس کا وجہ سے ہمارے پاس جو امیج ہے وہ پراپرلی نظر نہیں آرہا ٹھیک ہو گیا اب اس طرح سے ہم نے اس امیج کو گٹ کر لیا اب سوال آتا ہے کہ ہم اس کو view کیسے کریں گے ٹھیک ہے view کرتے ہیں ٹائم ہم نے اس فائل کو access کرنا ہے تو یہ ہمارا demonstration پروس کے لیے ہم اس کو shoot کر رہے ہیں تو یہ چیز میں آپ کو delete کے اندر cover کرا دوں گا کیونکہ delete کے اندر ہم کیا کرتے ہیں پہلے اس چیز کو find کرتے ہیں اور then delete کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم پہلے اس کو find کرتے ہیں اور then اس کو delete کرتے ہیں تو یہ ہم نے کیسے کرنا ہے تو یہاں پہ میں آتا ہوں اور اس کو gallery کو close کرتا ہوں اور میں post controller کے method پہ جاتا ہوں کون سے method پہ post controller اور اس کے destroy method پہ کیونکہ جب بھی ہم کوئی بھی چیز delete کرتے ہیں تو اس ٹائم ہمارا control کہاں پہ آتا ہے destroy method کے اندر تو میں destroy کے اندر آ جاتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے جب ہم نے post find کی تو اس کے بعد then ہم نے post کا image get کرنا ہے اور then اس کے path کو load کر کے اس کو check کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے image name اوکے اور image کا name کون سے اس کے اندر exist کرتا ہے post اور then اس کے بعد post کا image اب directly یہاں پہ available نہیں ہے سب سے پہلے آپ نے image جو آپ کے پاس relation ہے اس کو call کرانا ہے تو اس سے کیا ہوگا image کا table آپ کے پاس access ہو جائے گا اور image کی table سے آپ نے name کے attribute کو get کرنا ہے اگر آپ نے relation اچھے سے کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے post model کے ساتھ image کا relation بنایا تھا میں پھر سے آپ کو دکھا دیتا ہوں میں بھی آپ لوگوں کو اس time وہ exact یاد نہ آ رہا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ والا image کا ہم نے ایک post کے ساتھ ایک image link belongs to relation لگایا تھا اور یہ ہمارے پاس یہاں پہ ہم نے اس کو access کیا اور image کی ہم نے name کو get کر لیا اور image کا name کون سا ہے جو ہمارے پاس یہاں پہ refresh کریں آپ کے پاس gallery کے اندر یہ جو name آئے گا name والا attribute mean column یہ not this one ایک منٹ refresh ہو جائے اس کے بعد میں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ والا جو name directory ہے یہ ہمارے پاس ہمارے پاس کہاں سے آئے گی ہمارے پاس یہاں پہ آئے گا ٹھیک ہے یہ والا جو name ہوگا اچھا اب ہمارے پاس name آ گیا لیکن ہم اس کے name سے تو اس کو search نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے اس یہاں پہ جو ہمارے پاس public directory کے اندر storage کے اندر image store ہے ہم نے اس کو get کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے file exist ٹھیک ہے ایک helper ہے جو use ہوتا ہے چیک کرنے کے لیے کیا آپ کا image موجود ہے یا نہیں اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں image کا path بھی لگ لیتے ہیں image کا path بھی get کر لیتے ہیں image path اور path آپ نے کیسے get کرنا ہے کہ آپ کے پاس image کہاں پہ store ہے آپ کے پاس public directory کے اندر store ہے تو آپ نے اس طرح سے public path اور یہاں پہ اس کے بعد then post کا جو جو بھی path بنتا ہے public کے اندر ہے storage story کے بعد slash assets slash post okay and then images i think exact یہ ہی ہے یہاں پہ کریں اور اس کو کریں image path کو ایک بار ڈی ڈی کر لیں کہ آپ کا جو path ہے وہ correct ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اس چیز کو save کریں آپ اور یہاں پہ آئیں اور post کو delete پہ کلک کریں تو آپ کے پاس اپس میں نے وہاں پہ ڈی ڈی کر دیا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ڈی ڈی کیا کر رہا ہے یہاں پہ ہمارے پاس public public کے بعد ہم نے ایک slash دینی ہے ٹھیک ہے تو یہ slash یہاں پہ آئے گی ٹھیک ہے کیونکہ یہ public path ہم نے لکھا یہ والا اور اس کے بعد ہم نے slash رکھانی تھی کیونکہ یہ app slash اور ہمارے پاس public slash اس طرح سے آئے گا public slash storage slash images اب یہ ہمارے پاس correct ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس path آ گیا اب ہم نے path کیوں load کیا ہے کیونکہ ہم نے اس کو check کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے کرنا ہے if آپ کے پاس ایک helper f file exist آپ facade بھی use کر سکتے ہیں لیکن میں helper کو prefer کروں گا میں mostly helpers کو کیوں prefer کرتا ہوں سمجھے آپ کے پاس ایک پوری class ہے آپ اس کو load کرتے ہیں اور ایک آپ helper کو load کرتے ہیں تو helper اتنا سار ہوتا ہے class اتنی زیاری ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک smaller chunk آئے گا تو اس سے آپ کی جو application ہوگی اتنی heavy نہیں ہوگی اس لئے میں اس چیز کو prefer کرتا ہوں اچھا file exist کے اندر آپ نے دو چیزیں دینی ہیں ٹھیک ہے کونسی ایک آپ نے image کا path دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے دو parameter pass نہیں کرنے ایک ہی parameter میں ان کو concat کر رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے پاس جو یہاں پہ یا تو میں آپ کو یہاں پہ ایک separate کر کے دکھا جاتا ہوں کہ آپ confused نہ ہوں ویسے آپ نے extra variables create نہیں کرنے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ variables بھی ہوتے ہیں جو یہ space کرتے ہیں image path dot ٹھیک ہے ہم ان دونوں کو آپس میں concat کر رہے ہیں image name کہ پہلے ہمارے پاس image کا path آئے گا اور then slash اس کے بعد image کا نام آئے گا تو میں یہاں پہ just file pass کر دیتا ہوں بجائے اس کے کہ میں اس کے اندر concatenation کروں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ ڈی ڈی کریں ٹھیک ہے تو یہاں پہ کریں exist ٹھیک ہے اور else کے اندر ہم کرتے ہیں not exist ٹھیک ہے else ٹھیک ہے ڈی ڈی not یہاں پہ اس کو save کریں اور check کریں آپ کے پاس یہ image exist کرتی ہے یا نہیں کرتی refresh کریں wait for a moment ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں exist ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہماری image exist کرتی ہے تو جب بھی ہماری image exist کرے گی اس ٹائم پہ بھی اس ٹائم پہ ہم نے اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے اتر وائد ہم نے اس کو ڈیلیٹ نہیں کرنا کیوں ہمارے پاس جب ہمارے پاس image exist کرے گی اس ٹائم ہم نے اس کو صرف image کو ڈیلیٹ کرنا ہے فردم پل ایک پوسٹ ہے جس کا image نہیں ہے اب یہ کیسے میں ہمارے پاس جو پوسٹ ہے وہ میڈیٹری ہے فر سم کیسے وہ میڈیٹری نہ ہو اپشنل ہو تو اس چیز کو آپ نے کیسے انلیک کرنا ہے ٹھیک ہے تو فائل فردم پل سم ٹائم آپ کے پاس پوسٹ کا image ہوگا سم ٹائم نہیں ہوگا تو اس کا سنیریو کیا ہوتا ہے کہ آپ چیک کر رہے ہیں ایک فائل exist فائل اگر ہوگی تو آپ اس کو انلیک کر دیں گے نہیں ہوگی تو آپ اس کو نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس لئے ہم نے if کی condition لگائی ہے انلیک لکھیں اور انلیک کس کو کرنا ہے آپ نے فائل کو ٹھیک ہے یہ فائل اور اس کے بعد then جو باقی پروسس ہیں وہ والے چلنے ہیں تو یہ جو about والا ہے یہ پہلے آپ لگا دیں یہاں پہ یہ check کہ جو سب سے پہلے میں آپ کو ضائع ہے کہ check سب سے پہلے لگانے ہیں آپ نے کہا اگر post found نہیں ہوئی تو یہاں پہ ہی بتا دے بجائے اس کے کہ یہ اس relation پہ آئے اور کہے کہ you applied relation on null ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہی وہ اس کو cater کر لے گا اچھا جب یہ post کے image کو unlink کر دے اس کے بعد post کو بھی delete کر دے ٹھیک ہے اگر post کی image upload نہیں ہوگی تو اس کو execute نہیں کرے گا اور just post کو delete کر دے گا تو اس طرح سے ہمارا دونوں والے جو situation ہے وہ cater ہو جائے گی تو یہاں پہ refresh کریں آپ کی post کو بھی delete کرے گا ٹھیک ہے اور آپ کا image ہے یہاں پہ store ہے یہ والا ٹھیک ہے اس کو بھی delete کر دے گا میں نے submit کیا یہاں پہ take eye on this image اوکے ہمارے پاس ابھی process ہو رہا ہے ٹھیک ہے wait کریں اس کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس نہیں ابھی unlink نہیں ہوا اور یہاں پہ unlink کا ایک issue آگیا ہے ٹھیک ہے کیا issue ہے اس کو دیکھتے ہیں کہتا ہے unlink اوکے 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 گائز تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں آپ اس کا error تو error کیا بتا رہے ہیں e larval beginner to advance images اس کے بعد پھر سے یہ یہ مطلب دو بار اس کا path load کر رہا ہے ٹھیک ہے اور ہم نے یہاں پہ ایک منٹ میں اس کو hide کر لوں ہم نے یہاں پہ کیا کیا ہوا ہے یہاں پہ ہم اس کو public path دے رہے ہیں اس کے بعد image کا name لیکن جب ہم image کے name کو access کرتے ہیں تو remember ہم اس کے موٹیٹ اس کے اکسیسر کے ذریعے اس کا جو path ہوتا ہے وہ بھی add کر دیتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ والی چیز ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ والی چیز یہاں سے move کر دیں اور آپ basically یہ کر دیں کہ آپ کا یہ جو image name آ رہا ہے ایک منٹ اس کو ختم کر کے کرتا ہوں جو بھی آپ کی confusion ہے وہ بھی ختم ہو جائے ٹھیک ہے ایک فائل ہے اور اسی فائل کو ہم نے get کرنا ہے کہاں سے get کرنا ہے پوسٹ ہے اور پوسٹ کے اندر image اور image کا name ٹھیک ہے image کا name ہمارے پاس آئے گا تو accessor سے اس کا جو path ہوگا وہ automatically یہاں پہ attach ہو جائے گا تو یہاں پہ file exist اس کے بعد file image اور then اس کے بعد delete ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو save کریں go back جائیں کیونکہ میں ایک اور new post upload کرتا ہوں اور then اس کی image کو میں unlink کرتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس جو already پوسٹ ہے اس کا image ڈیلیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے میں ایک منٹ اس کا جو already image ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر دوں جو بھی ہمارے پاس image پڑا ہے اور پوسٹ ہے ہمارے پاس اکردام جو استرین ہمارے پاس جاؤرہ کروں جو ہمارے پاس ہے جوße پا ہے image user information submit it's going to upload one image here wait for a moment okay it's still in the process and yes image is uploaded right and post is also created as well right so اب میں اس post کو delete کرتا ہوں اور اس کے جب image کو بھی unlink کرتا ہوں تو یہ کہہ رہا ہے post.soft delete hmm so یہ کیوں error دے رہا ہے کہ میں نے post کو create کیا ایک منٹ میں اس کی جو ہمارے پاس already post پڑی ہے چیئے کہ اس کا deleted add column ہمارے پاس null آ رہا ہے تو then تو اس کو کوئی بھی issue نہیں دینا چاہیئے تھا یہ اس نے دو post create کی اور deleted add ایک کا deleted add fill ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے یہ دے رہا ہے error کیوں دے رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ آپ اس کو deleted add null کر دیں تو اب یہ index پہ آئے گا تو ہمارے پاس trashed post ہمارے پاس ساری post آئیں گی کیونکہ deleted add کوئی بھی نہیں ہے اگر اس کا deleted add fill ہوتا ہے اس کا مطلب ہے وہ trashed post بھی وہاں پہ لے کے آتا ہے آپ یہاں پہ with trashed ختم کر دیں ٹھیک ہے تاکہ آپ ایسی کوئی بھی file delete نہ کر دیں you already deleted ہو ٹھیک ہے جس طرح سے ابھی ہمارے case میں یہ والی file deleted تھی ایک منٹ میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں تبھی آپ کو کو exactly سمجھ بھی آئے گی اب ہمارے پاس یہ والی post ہے اس کا image بھی آ رہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں اس کو delete کرتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کس چیز کو point out کر رہا تھا refresh کیا unlinked same error دے رہا ہے what's the error let me check this out and let me go to the destroy stuff where is our destroy okay so basically we are getting the file oh I need to to append one more here I need to append the storage because our directory is no don't need to add the storage let me go there okay guys تو میں نے issue سمجھ لیا issue کیا ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں storage assets slash اس طرح سے ہمارے پاس load کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن جب ہماری file ہمارا project چلا جائے گا server پہ تو اس کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ والی directory کہاں پہ ہے ٹھیک ہے تو ابھی بھی اس کو پتا نہیں چل رہا ٹھیک ہے تو اس کو میں بتانا ہے کہ کون سے folder سے دیکھنا ہے اگر دیکھیں اگر آپ storage کے بعد assets and post یہ تو ہمارے پاس exist نہیں کرتا یہ exist کہاں پہ کہتا ہے public directory کے اندر کرتا ہے یہ دیکھیں public کے اندر آتے ہیں ہمارا control آتا ہے تب یہ exist کرتا ہے یہ ہاں پہ کوئی public کا reference نہیں ہے اس لئے ہم نے public reference دینا ہے تو یہ پہ attach کریں public path ٹھیک ہے اور اس کے بعد then اس کا image تو اب آپ کے پاس جو بھی file آئے گی وہ اس کا full url load ہوگا اور then اس کے بعد وہ unlink ہوگی ویسے file exist والے کو یہ چیز execute نہیں کرنی چاہیی تھی کیونکہ وہ check کر رہا تھا کہ file exist کر تھی ہے یا نہیں تو post of delete not define اوکی یہ کیوں دے رہا ہے میں آپ بتا ہے کہ ہمارے at اور trashed post دونوں load کر رہے ہیں حالان کہ وہ post deleted ہے اور جب deleted post کو آپ یہاں پہ display کر دوبارہ سے delete کریں تو وہ نہیں ہوگی اب یہاں پہ just paginate کر دیں اور یہاں پہ refresh کریں تو یہ چیز آپ کے پاس work کرنا start ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آج کی videو کے اندر ہم نے سمجھا کہ ہم storage کے directory let me go there create a new post and then attach an image and then unlink this image so here i'm going to create a new post submit this let's take ion this it's going to insert one image v7 and yes now let's delete this 27 which contain the image so delete this out okay let's take ion this it's going to remove this image and yes image is removed and post is deleted so it means that we successfully implemented this that we deleted the post unlinked the image so hope you get an idea that how you can do this so i will meet you in the next one bye bye